جنگل روپا وارڈ نمبر پانچ میں جرہ پرشد کا وارڈ ہے یہاں پر آزاد امیدوار کے طور پر ساسن پنچائج سے تین بار پردھان رہے نریش کمار جن کو لوگ درجی کے نام سے بھی زیادہ جانتے ہیں وہ اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہے درجی جی سب سے پہلے سواگت ہے اسٹوڑے میں کیا کہیں گے آپ اس وار آزاد امیدوار کے طور پر اپنا بھاگیا ازمار ہے کیا کہیں گے میں اپنا بھاگیا ازمار سے اس لیے ازمارا ہوں کہ آج تک جتنے بھی جلہ پرست پارٹی کے بنے انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی کام نہیں کیا پانچ سال میں انہوں نے کسی کو دہا کر فیلڈ میں دھرسن نہیں دیئے اور میں جو اب جلہ پرست آگر میرے کو لوگ بناتے ہیں تو میں ان کے لیے چوبیس گھنٹے رات دن جو بھی ان کی سمسے ہیں انہوں کا سوادان کروں گا جائے اور جو بھی گریب بندہ ہے آدمی ہے اس کی مدد کرتا ہوں اور جیسے گریب لڑکیوں کی شادی کے لیے میں اپنی پہلے اپنی پچہت میں ہیں انہوں دان دیتا تھا پرانچہ اگر میں جو بھی میری ایریے میں میرے اس جلہ پرست کے ایریے میں آتے آئیں گے لوگ تو ان کی گریب لڑکیوں کے لیے بھی میں سب ہی کو انہوں دوں گا اور جتنے بھی یوبا منڈل ہیں ان کو بھی انہوں دان دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا اور مجھے لوگوں سے یہ امید ہے کہ سبھی لوگ جو ہے مجھے بائی نیم سے جانتے ہیں تو میں جانتا ہوں میری لوگوں سبھی لوگوں سے یہ پراتنا ہے کی ضرورت رہے گی نہ کسی سیم کے پاس جانے کی ضرورت رہے گی میں ان کے سیدھے کام جا کے سیدھے ہی میں اپنے آپ خود سبے کرواؤں گا نریج جی کہیں نہ کہیں بات کریں آپ کے خود کے ساسن پنچائت کی کافی پندرہ سال آپ رہے ہیں وکاس سب سے زیادہ کیونکہ ساتھ لگتی پنچائت ہی تو کیا یہ وکاس جو ہے وہ اب آپ کے جلہ پرشت وارز میں دیکھنے کو ملے گا ہاں جی جیسے میں نے اپنے پنچائت میں بکاس کروائیا ہے اسی ڈھنگ سے میں جتنے میرے چودہ پنچائتیں میرے جلہ پرشت سے بارڈ میں آئیں گی ان کا پنچائت بھی اسی طرح سے دیکھنے کو ملے گا نریج جی کہیں نہ کہیں بات کریں کیونکہ آپ بھاجپا سے پیچھے سمبندید بھی تھے ابھی بھاجپا کے ساتھ سے ہیں یہ مجھے پتا ہے لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ اس وقت بھاجپا نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا ہے کینڈیٹ بی جی پی نے گھوشت کی ہیں کہیں نہ کہیں نراجگی ضرور ہے بھاجپا سے بھاجپا سے نراجگی اس لیے ہے کہ جو بدائک ہے ہمارا اس کو چاہیے یس مین یس مین میں ہوں نہیں میں اپنی مرجی سے لوگوں کا کام کراؤں گا اور اپنی مرجی سے ہی میں کام کرتا ہوں میں کسی کے کہنے پر نہ چلتا ہوں اور نہ میں چلوں گا بے سک میں بی جی پی کا ہوں اور بی جی پی بھی میں رہوں گا اور بی جی پی میں نہ میں چھوڑوں گا اور میں آپ کو کبھی ایسا موقع دوں گا ایسا نہیں ہے کہ میں اجاد امیدوار باجپا کو نیچے دکھانے کی لگا ہوں میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں اس لائک تھا تو ان لوگوں نے مجھے ٹکٹ نہ دیا اور جو کنڈیڈیٹ ابھی ہمارے سے پیچھے آئے جبکہ ان کو اس بارے میں انوابی نہیں ہے ان لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا کیونکہ وہ یس مین ہے ان کو بولیں گے دن تو وہ دن نہیں بولیں گے رات بولیں گے تو رات ہی بولیں گے پرانتو درجی بھائی ایک ایسا آدمی ہے جو کسی کے آگے نہ جھکتا ہے اور نہ جھکے گا اور اپنی پبلک کے لیے کام کرے گا اور کر کے دکھائے گا نریج جی تو کیا سمجھتے ہیں کہ باجپا کے جو کیڈر بوٹ ہیں کتنی سے انماری ہو سکتی ہے دیکھو جی یہ تو پبلک جانے پبلک کے دن میں میں ہوگا یا مجھے چاہتی ہوگی پبلک تو پبلک مجھے بوٹ ڈالے گی برنا تو پارٹی دیکھے گی اور پارٹی دیکھے گی تو کھالی رہے گی جنتا ان کا کوئی نبال نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کو پوچھنے والا ہوگا جو امیلے ہاں ہمارا وہ اپنے رام سے بیٹھنے والا امیلے ہے نہ کہ کوئی کام کرنے والا امیلے نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وکاس ہے اس کو آپ سب سے بڑی ترجیح دے رہے ہیں پارٹی سے بشش سے اوپر اٹھ کے ہاں جی باپ بکاس کے لیے اور لوگوں کے ہتھ کے لیے میں اجاد امید بھار کے لیے لکشن لڑا رہا ہوں کتنی امید رکھتے ہیں اس وقت میں اپنے آپ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ میں جیتوں گا اور لوگ مجھے جتائیں گے اور مجھے سب ہی ماتا بہنوں اور بھائیوں سے یہی امید ہے اور جتنے بھی یوبال بچے ہیں ان سے مجھے پورا بھی سباس ہے کہ وہ لوگیں ایک طرف ہی ہو کے مجھے بورٹ ڈالیں گے نریج جی کہیں کہیں بات کریں کیونکہ آپ چنہ پرچار میں ڈیٹے ہوئے ہیں چنہ پرچار جو ہے پورے جوروں پر ہے آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے لگ بگ کتنے رہاں کن کن پنچائتوں میں دورہ کر چکے ہیں اور آگے کیا رنیتی رہے گی میں ابھی میرے بھی جیسے دڑوئی ساسن بجوری اور نارٹی بھگارٹی برالڈی اور نارا تنیڈ سلونی سیر بلونی چنگر اور باڑی فرنول ان سب لاکھوں میں میں پہلے گھوم چکا ہوں پرنتو اب میں گھر دور گھر گھر جا رہا ہوں اور سب کے گھر گھر کے جاؤں گا اور سب سے ماتا بہنا اور بجورگوں سے اور یوبا بچوں سے میں بوٹ مانگ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ سب ہی مل کر مجھے بوٹ دیں گے کیا چنہ پر نشان ہے میرا چنہ پر نشان ٹیلی ویزن ہے اور میں سب کو ٹیلی ویزن دکھاؤں گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ نرشکمہار درجی جن کا سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ وہ پارٹی ویشے سے اوپر اٹھ کر اسوا چناؤں لڑ رہے ہیں وکاس ان کا مدہ ہے جو انہوں نے پندرہ سال اپنی ساسن پنچائت میں وکاس کروائے ہیں وہ اس جلہ پریشت وارڈ میں بھی کر کے دکھائیں گے ایسٹڈے کے لیے کھگل سے اروندر کی ریپورٹ